بارسلونہ ٹیکسی سیکٹر کے پاک گوندل گروپ نے یوم آسادی اور یک چہتی کشمیر کے حوالے سے بڑی تقریب کا احتمام کیا جس میں سپین نے پاکستانی کمیڈنٹی نے بھرپور شرکت کی بارسلونہ سے کمر فاروق کی ریپورٹ ڈیکیت تلاوت قرآن پاک اور نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریب کا آغاز کیا گیا شہریوں کی بڑی تعداد کی شرکت سے حال میں موجود افراد تنگی ادامن کی شکایت کرتے رہے جشن ازادی کی مناسبت سے کیک بھی کٹا گیا معروف صوفی گائی قدیر خان کے ملی نگموں نے ماحول کو گرما دیا اللہ بار کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان شوہنی تردی اللہ کے قرم 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 تقریب میں مقبوضہ کشمیر کے مظلوم بھائیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے مطالبہ کیا گیا کہ دنیا کے منصف بھارتی مظالم کا نوٹس لیں کشمیریوں کے انسانی حقوق کو باحال کیا جائے تقریب میں پاکستانیوں کے فلک شگاپ ناروں سے فضا گونجتی رہی تقریب میں چودری محمد آسیم گوندل چودری شہباز احمد کھٹانا چودری اسگر باغڑی چودری نصر اللہ خان اور عبد الرزاق خوکر نے بھی شرکت کی شرکا نے خصوصی طور پر دنیا نے اس سے گفتگو بھی کی ہم چودہ اگست جسنے ازادی کی خوشی میں سارے دوست کٹھے ہوئے ہیں اور اس خوشی کے ساتھ ساتھ ہم کشمیری بھائیوں کے دکھ میں بھی برابر کے شریک ہیں ظلم آہر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے خون تو پھر بھی خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا مظلوم لوگوں کو ان کا حق ازادی حق حدرادیت دلوانے میں اپنا مصبت کردار ادا کریں انڈیا نے جو پانچ اگست کو ایک قانون جو ہے اپنا پاس کیا جس میں تری سیونٹی اور تھرٹی فائیو اے ہے اس کے بعد سے اب تک کشمیر کے اندر جستہ سے اس نے کرفیو نافذ کیا ہوا ہے وہاں پہ خوراک کی کمی ادوائیات کی کمی ہے مریض ہیں ان کا جینا جو ہے اس نے دوبار کیا ہوا ہے ہم تمام عالمی میڈیا سے اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کے اوپر نظر ثانی کریں عالمی دنیا سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ہیومن ایٹس کو مدد نظر رکھتے ہوئے ان انسانوں کا خیال کیا جائے تاکہ وہ اپنی زندگی طریقے سے گزار سکے ادھر آج ہم اظہار یکجاتی کشمیر کے لیے کٹھے ہوئے ہیں کشمیر میں جو ظالمانہ تشدد کیا جا رہا ہے ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور عالمی برادری سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس کا جلد سے جلد حال نکالا جائے ہر روز کشمیری نخت کشمیری شہید ہو رہے ہیں ان کا تخفض کیا جائے چودری محمد اسگر باغڑی نے تمام مہمانوں کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہا کہ پردیس میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہی ہمارے لیے بہت ہیں سید جنیف شاہ کا کہنا تھا کہ انسان کی کامیابی صرف اور صرف اپنے کام میں مخلص ہونا ہے جو اپنے کام سے مخلص ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا تمام پاکستانیوں کی ایک ہی آواز کہ عالمی منصف کشمیر پر ایک نظر ڈالیں کمر فاروق دنیا نیوز بارسلونا سپین موسیقی